اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے یقیناً خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح دے تندرستی دے سردیاں ہیں بچوں کو سمحال کے چلیں ڈھک کے رکھیں نیچے سویٹر پہنائیں سر پہ ٹوپی پہنائیں چھوٹے بچوں کو بڑے بچوں کو تو تاکہ سردی سے وہ محفوظ رہ سکے اور آپ لوگ بچیوں سے کہہ رہیوں خیال رکھیں ہم بنانے جا رہے ہیں آج ہم بنانے جا رہے ہیں چکن ملائی تکہ اور جس کے لیے میں نے ہاف کے جیت بونلس چکن لیا ہے بلکہ سینے کی بوٹی تھی اس کو میں نے ایک سے ڈیڑھ انچ کیے ٹکڑوں میں میں نے کاٹ لیا ہے اب یہاں میں ہاف کپ جو ہے وہ دہی ڈال رہی ہوں اور ہاف کپ ہی بالائی ڈال رہی ہوں کریم اس کو بھی اچھے سے مکس کروں گی اور مکس کرنے کے بعد ایک ٹی سپون جتنا ہے لہسن اور ادرک اور ایک ہری پیاس کی جو سفید پارٹ ہوتا ہے وہ پیس کے یہ جو میں ڈال رہی ہوں یہ میں گرین آنین ہوتی ہے اس کا اگلا پارٹ جو ہے اسے میں نے پیس کے ڈالا ہے ایک ٹیبل سپون مان کے چلے تو اس کے ساتھ ہی میں اس میں ایک ٹی سپون لہسن ایک ٹی سپون ادرک کا پیسٹ پیسٹ کو نہیں ہے میں نے تو کچل کے ڈالا ہے اس کو اسی طرح میں نے اس میں ہری مرچے تین ادر کچل کے ڈالی ہے اور یہ سمان ہے ہاف کے جی چکن کا اور اسی طرح میں دو سے تین ٹیبل سپون اس میں ہرا دنیا ڈالوں گی اور میں نے یہ میرے ہاتھ میں ٹی سپون ہے تو میں نے دو سمجھ لے کے ایک بھر کے ڈالا ہے تو سمجھے کے دو ٹی سپون ڈالا ہے اب یہاں میں ڈال رہی ہوں اس میں کالی مرچے ہاف ٹی سپون اور یہاں جو یہ دکنی مرچ ہے یا وائٹ پیپر ہے وہ بھی میں ہاف ٹی سپون جتنا ڈال رہی ہوں لیکن تھوڑی سی پھر میں نے ایکسٹر ڈالی تھی تو آپ بس یہ دیکھ لیں کہ بھر کے لے لیں اور ہاف ٹی سپون جو تھوڑا سا زیادہ میں نے نمک ڈالا ہے زیادہ نمک نہیں ڈالیے گا پلیز اور ون فور ٹی سپون جتنی میں نے اس میں کٹی بھی مرچ ڈالی ہے یہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ میرے ہاتھ میں یہ ٹی سپون ہے اب یہاں میں کچری جو کچری پوڈر ہے وہ بھی ہاف ٹی سپون ڈالوں گی زیادہ نہیں ڈالنا اور اس سے جو ہے بہت ہی جوسی اور بڑے موائس بنیں گے اور ایک لیمو کا رس لیمو ایک عدد اس سے زیادہ نہیں ڈالنا ایک لیمو کا جوس یا رس میں نے اس میں ڈال دیا آپ اسے اچھے سے مکس کریں گے اور ملائی بوٹی کو اس کریم میں اور دہی میں ہم اس کو بیٹ کر کے اچھے سے ڈالیں گے یہاں کچری پوڈر آپ نے لازمی ڈالنا ہے اس سے یہ بہت جوسی بنیں گے ٹھیک ہے اور یہ بہت سستی ڈیش ہماری بن رہی ہے ہاف ٹی مگ جتنا ہم نے کریم لیا ہے ہاف ٹی مگ ہم نے دہی لیا ایکول پوائنٹیٹی ہونی چاہیے اور جو نمک میرچ ہے وائٹ پیپر جو ہے وہ آپ اپنے اکورڈنگ ڈالیں نمک آپ اپنے اکورڈنگ ڈالیں جتنا آپ کو پسند ہو اور اس کے علاوہ میں اس میں جو بھی ڈال رہی ہوں وہ میں آپ سے شیئر کروں گی کہ میں نے اس میں دکنی میرچ واپس ڈالی ہے تھوڑی سی کیا وائٹ پیپر تو ٹیسٹ کے مطابق آپ اس میں ڈالیں گھبرانے کی بات نہیں اور اب میں اس کو بوٹیوں کو دکھا رہی ہوں کو دیکھیں کہ میں نے کٹی ہیں اور کٹ کے میں اس کو اس میں مکس کر اب مکس کر کے اب میں اس کو اچھے سے میرینیٹ کرنے کے لیے اس کو ڈھک کے فریج میں رکھ دوں گی اور جب میں نے اس کو باربی کیوں کرنا ہوگا جب بھی میں نے اس کو بیک کرنا ہوگا جو بھی کرنا ہوگا وہ میں آپ کے سامنے شیئر کروں گی کتنے گھنٹے میں نے رکھا ہے تو میں یہ بتا دوں آپ کو میں نے پانچ گھنٹے اس کو میرینیٹ کر کے چھوڑ دیا تھا اسی لیے میں نے کچھلی پوڈر آپ کو بتایا کہ میں نے ہاف ٹی سپون لیا ہے کچھلی پوڈر زیادہ نہیں لینا ورنہ مرگی کا تو ایمہ بن جائے گا ٹھیک ہے تو اسی طرح سے ایمہ ب یہ میری ڈیچ جو ہے بہت ایک سو تیس روپے میں تیار ہوئی ہے اور ایک ٹی سپون میں اس میں آئل کا ڈال رہی ہوں تھوڑا سا دو چار کترے زیادہ ہوگئے ورنہ ہے یہ ایک ٹی سپون بھر کے کوکنگ آئی جو بھی آپ کھاتے ہیں آئل وہ آپ ڈال سکتے ہو تو اس سے ایک تو محسر ہوگا اور کریمی ہیں تو بڑے جوسی سے یہ ہمارا باربیگیو بنے گا اب میں آپ سے شیئر کرتی چلوں کہ یہ دیکھیں مجھے اس کو پانچ گھنٹے کم اس کم پانچ گھنٹے ہوگئے زیادہ ہوگئے لیکن میں آپ کو صرف پانچ گھنٹے بتا رہی ہوں میں یہ نہیں کہہ رہی کہ پانچ گھنٹے سے دس منٹ اوپر ہوگئے یا کچھ بھی اوپر ہوگئے ہیں پانچ گھنٹے سے کم نہیں اب میں نے اپنے ہاتھوں سے اسے اچھے سے مکس کر لیا اب اس کو میں جو سیخے دھو کے رکھی ہیں اور انہیں میں نے گریس کر لیا یعنی کوئل سے گریس کر لیا سیخوں کو یہ کام آپ لازم ہی کریں اور اب میں چار چار بوٹیاں کر کے اس کی چکن کی ڈالوں گی اس کے اندر تو آپ دیکھتے جائیں یہ دیکھیں میں نے گریس کیا ہوا ہے کتنی شائننگ دے رہی ہے یہ اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ جب یہ ہم اسے اتاریں گے نا جب یہ اچھے سے ہو جائیں گی تو پھر یہ آسانی سے یہ اس میں سے بوٹی جو ہے آرام سے اتر جائے گی ورنہ پھر یہ بہت مسئلہ پیدا کرتی ہے تو میں چار چار بوٹیاں اس میں لگا رہی ہوں اور میں نے ساتھ ہی دونوں چولوں کے اوپر کوئلے دہکتے دہکانے کے لیے رکھے ہوئے ہیں اس لیے کہ ہم گھر میں ہی سے باربی کیو کر رہے ہیں اور آپ بچیوں سے کہہ رہی ہوں اور بچیوں سے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ گھر میں یہ آسانی سے باربی کیو یہ دیکھیں میں نے دونوں فلیم پر کوئلے رکھے ہوئے دہکانے کے لیے جو کہ خاصے ہو گئے ہیں تقریباً پچھلے سات سے آٹھ منٹ ہو گئے مجھے یہ کوئلے میں نے اس میں میں اکثر ایسے بھی کر لیتی ہوں میرے پاس انگیٹی بھی ہے یہ نہیں کہ باربی کیو کا سامان کمپلیٹ ہے میرے پاس دو دو گیٹی ہیں لیکن ہر گھر میں تو نہیں ہوتی تو اس لیے میں وہ کام کر رہی ہوں کہ جو عام بچیاں بچے بہنے بھائی جو چاہیں اپنے گھر میں بار بیو کرنا تو وہ اس طرح سے کر لیں تو بات تو یہ کوئی لئے کوئی دہکان ہے ہم نے کوئی اور کوئی اسی چیز تو نہیں کرنی تو بس تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ اس پہ میری لاغت ایک سے بیس روپے ایک سو بیس روپے اور یہ ساری بوٹیاں میں نے اس کی سیخوں کے اوپر چڑھا دی ہیں اور اب ہمارا جو اگلا پروسس ہے وہ آپ سے شیئر کریں گے اور پلیز میں یہاں یہ بھی کہتی چلوں کہ دیکھیں اتنی سخت سردی میں میں آپ لوگوں کے لئے نئی سے نئی ڈش پیش کر رہی ہوں تو میں چاہوں گی کہ مجھے زیادہ سے زیادہ ویورز میرے سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ میری ڈشوں کو پلیز پلیز لائک کریں اب یہ دیکھیں میں یہ چار چار بوٹیاں میں نے اس پہ چڑھائی ہیں سیخوں پہ اور یہ میں نے تقریباً چھ میری سیخیں بن گئی ہیں ہاف کے جی میں اور ایک سے ڈیڑھ انچ کا ٹکڑا ہے یہ بہت چھوٹی نہیں کرنے کیونکہ پھر یہ شلنگ ہو جائیں گی تو پھر غائی بھی ہو جائیں گی تو یہ دیکھیں یہ میں کڑھائی میں میں نے چولے پہ کوئلے دہکا لیے کوئلے دہکانے کے بعد میں نے یہ لوہی کی کڑھائی میں یہ ڈال دیا اور اب میں سیخے اس پہ رکھ رہی ہوں لیکن نیچے میں نے فلیم بھی آن کر رکھا ہے تاکہ کڑھائی کافی گرم ہو جائے تو بہت سے بہت ہے یہ میری ڈش پہ ایک سو پچاس روپے آئے ہوں گے ہر چیز کو لگا لیں تو کیونکہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نمک میرا یہ تو گھر میں عام ہوتا ہی ہے یہ تو بندہ لگاتا ہی ہے میں صرف دہی کریم اور چکن کو صرف یہاں شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ اس کو آپ لگا کے تو یہ ڈیڑھ سو روپے میں آپ کی بہت سے بہت ایک سو بیس ہے ویسے میرا حساب تو تو یہ ڈیڑھ سو روپے میں چلے کر لیں کہ ڈیڑھ سو روپے میں سب چیزیں لگانے کے بعد یہ ڈیڑھ سو روپے میں دیکھیں چھے سیخے اور وہ بھی چکن کی آپ کو ملیں گی تو صاف ستری اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی اور گھر میں یہ دیکھیں فلیم آن ہے اور اوپر میں کوئلے بھی میں نے رکھے ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں کہ میں نے اس کو اپلٹتی جا رہی ہوں لٹ پلٹ کرتے رہنا ہے لیکن جلدی جلدی نہیں کرنا دو سے تین منٹ ایک سائٹ چاروں طرف سے گھگول گھماتے جانا ہے تو اس طرح یہ میری بہت اچھا سا ارومہ آ رہا ہے اور یہ ویڈیو اپلوڈ بعد میں ہوئی ہے اور اس پروسس کو کرتے ہوئے مجھے چھے سے سات منٹ لگے ہیں اور یہ دیکھیں میں اس میں آئل کا ہلکہ ہلکہ اچھا سا وہ کر رہی ہوں تاکہ اس میں شائن بھی آئے اور اچھا سا اب یہ جو دھوہ نکال ہے اس سے اتنا اچھا رومہ آ رہا ہے تو بینہ انگی ٹھیک ہے بار بھی کیوں انگی ٹھیک ہیں میرے پاس میں نے بتایا دو دو ہیں لیکن جگہ گھیڑتی ہیں تو کیا ضرورت اچھے سیخیں میں نے بنانی تھی آپ لوگوں کے لیے ویڈیو اپلوڈ کرنی تھی کہ چلیں سردیوں میں ایسا بھی کر لیتے ہیں بچے بچیاں گھر میں تو چلیں آپ بھی اسی طرح فالو کیجئے گا میری ریسپی کو نمک میرچ آپ اپنے اکورڈنگ ڈالیے گا لیکن ہم نے چونکہ یہ ویڈیو اپلوڈ بعد میں کی ہے پہلے ہم نے یہ بار بی کیوں ملائی تکہ کھایا زبردست زبردست اور موسچر ہے اس کے اندر اتنا مویسٹ ہے کہ میں آپ سے بیان نہیں کر سکتا اب یہ دیکھیں زبردست کیونکہ میں نے جب آئل سیخوں پہ لگایا تو ظاہر ہے دھوان تو اٹھے گا سموک اتنے سموکی سی بنی ہے اور اتنی مویسٹ ہے اتنے مزیدار بنی ہے کہ میں آپ سے بیان نہیں کر سکتی تو بتائیں گھر میں بیٹھے ملائی بوٹی بار بی کیونکہ حساب سے آپ کھا لے ایسے اور گھر میں صاف سترے طریقے سے آپ یہ کھا رہے ہیں تو آپ کو تسلی ہوگی کہ مجھے تسلی ہے کہ میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے اور میں نے اس میں کیا ڈالا ہے کیا نہیں ڈالا چربی ڈالی ہے یا میں نے آئل ڈالا ہے یا روغن ڈالا ہے تو یہ چیزیں بڑا میٹر کرتی ہیں تو پلیز میری ویڈیو کو پلیز 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 سبسکرائب کرنا نہ بھولیں یہ ہمارا پچیس چھبیس سال کا تجربہ ہے تو پلیز آپ اس کو سیکھیں اس ویڈیو سے آپ میں کون ہوتی کسی کو سکھانے والی لیکن ایز ایٹیز بنانے کی کوشش کریں میں نے اس کے ساتھ انین اور ٹیمارٹر کاٹ کے رکھ دی ہیں اور ساتھ چٹنی ہے چٹنی کی ویڈیو میں ایلگ ہے اپلوڈ کروں گی اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں میں چٹنی دکھا رہی ہوں کہ اس طرح کی ہونی چاہیے نہ بہت پتلی اور نہ بہت گاڑی تو یہ بہت زبردست چٹنی بنی ہے اس کی ریسپی بھی میں آپ سے شیئر کرتی ہوں انشاءاللہ کیونکہ یہ میری ویڈیو بہت بڑی ہے اس کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ موسیقی